اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس کاس ویڈیو میں جمعہ تل مبارک کے دن کا بہت خاص اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ عزوجل جمعہ کے روز کسی مسلمان کو نہیں چھوڑتا مگر اس کی بخشش کی جاتی ہے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اور سب سے افصل دن ہے احادیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ عزوجل کے نزدیک تمام دنوں سے افصل دن جمعہ کا دن ہے اور اس میں رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے دوزک کی آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے آج ہم آپ کو جمعہ تل مبارک کے دن کا ایک ایسا آسان عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک آپ کی ہر قسم کی تنگی کو دور کر دے گا چاہے رزق کی تنگی ہو مال کی تنگی ہو روزکار کی تنگی ہو الگھرز کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو انشاءاللہ عزوجل جمعہ تل مبارک کے دن یہ عمل کرنے کی برکت سے ہر حاجت پوری ہوگی ہر مقصد پورا ہوگا اور اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس عمل کے کرتے ہی رزق میں خوب اضافہ ہوگا یہ عمل آپ نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کر لیں یا پھر کسی بھی نماز کے بعد کر لیں نماز مغرب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے یہ خاص عمل آپ نے کسی بھی وقت فجر کی نماز سے لے کر نماز مغرب کی اذان سے پہلے کرنا ہے اللہ پاک کے اس اسم مبارکہ صرف ایک سو مرتبہ یعنی ایک تصویر چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ورد کرنا ہے وہ خاص اسم کونسا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین یہ اللہ عزوجل کے مبارک اسم کا خاص عمل ہے بہت ہی پرتاثیر عمل ہے جس بہن بھائی نے یہ عمل کیا اور جس کسی کو بتایا گیا ان کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہوئی اس ماہ مبارک میں اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت ہے نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک آپ نے کسی بھی وقت درود پاک پڑھنا ہے کسی بھی تعداد میں پڑھ لیں درود بحیمی پڑھ لیں یا پھر جو بھی درود پاک آپ کو آسان لگے وہ پڑھ لیں پھر ایک سو مرتبہ یعنی ایک تسبیح اللہ ہو اللہ ہو آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ ہو کا ورد کرنا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل اس عمل کی برکت سے جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی اس کے علاوہ جو کوئی نماز جمعہ سے پہلے یا بعد میں سو مرتبہ اللہ پاک کا اس میں مبارک پڑے گا اللہ عزوجل اس کی نکاح میں روشنی پیدا کر دے گا دل میں نور پیدا کر دے گا اور اس انسان کے تمام گناہوں کو ماف کر دے گا وہ خاص اسم ہے یا بصیرو یا بصیرو ایک سو مرتبہ یعنی ایک تسبیح نماز جمعہ سے پہلے پڑھ لیں یا پھر نماز جمعہ کے بعد پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل رزق میں تنگی ہو گھر میں بے برکتی ہو یا پھر رزق میں اضافہ چاہتے ہوں پسند کی شادی چاہتے ہوں یا پھر چاہتے ہوں کہ ہر حاجت بن کہے بن مانگے پورے ہو تو اللہ پاک کا اس میں مبارک یا بصیرو پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل رزق میں خوب خیر و برکت ہوگی